بولی وڈ کے جانے مانے رائٹر جعوید اختر اور سلیم خان کے جیون پر بنی ڈوکیو سریز اینگری ینگ مین پرائیم ویڈیو پر اسٹریم ہو رہی ہے دونوں کی جوڑی نے ہندی سینیما کی کئی فیمس فلموں کی اسکرپٹ اور ڈائیلوگ لکھے اس سریز میں سلیم اور جعوید کے کریئر اور نیجی زندگی کو لے کر کئی دلچسپ خلاصی کیے گئے ہیں اس سریز میں بولی وڈ کے تمام سیتاروں کے ساتھ ساتھ ان کے پریوار کے صدر سے بھی بولتے دیکھے ہیں سلیم خان کے بیٹے ارباز خان نے سریز کے تیسرے اپیسوڈ میں پیتا کی دوسری شادی اور اس پر اپنی ماں کے رییکشن کے بارے میں بھی بات کی ہے اگر آپ کو نہیں پتا ہے تو جان لیجئے کہ سلیم خان نے دو شادی کی ہیں انہوں نے پہلی شادی سوشیلا چرک عرف سلمہ خان سے کی تھی جن کے ساتھ سلمہ خان کے چار بچے ہوئے سلمان خان، ارباز، سحیل اور الویرہ سال انیس سو کیاسی میں انہوں نے دوسری شادی ایکٹریس اور ڈانسر ہیلن کے ساتھ کی ارباز خان نے خلاصہ کیا کہ پتا کی دوسری شادی کے بعد ان کی ماں سلمہ خان نے انہیں کبھی سلیم خان کے خلاف نہیں بھڑکایا ارباز خان نے بتایا ماں کی اپنی پریشانیاں تھی لیکن انہوں نے ہمیں کبھی یہ سوچنے پر مجبور نہیں کیا کہ تمہارے پتا ایسے ہیں یا انہوں نے ایسا کیا کبھی نہیں ارباز خان نے سوٹے لیمہ ہیلن کے ساتھ اپنے اور باقی پریوار کے سدسوں کے رشتے کے بارے میں بھی بات کی ارباز نے بتایا کہ وہ اور باقی سارے بھائی بہن ہیلن کو آنٹی کہتے تھے اور شادی کے بعد بھی یہی کہنا جاری رکھا ارباز نے کہا ہم انہیں آنٹی کہہ کر بلاتے ہیں لیکن انہیں ماں کی طرح ہی مانتے ہیں وہ ہماری زندگی کا اہم حصہ ہے ارباز خان نے ہیلن کے ساتھ ماں سلمہ خان کے رشتے پر بھی بات کی اور کہا کہ وہ سارے بھائی بہن تو ہیلن کی عزت کرتے ہی ہیں لیکن ان سے بھی زیادہ ان کی ماں سلمہ اس بات کا خیال لگتی ہیں کہ ہیلن پریوار کی ہر چیز کا حصہ بنے سریز میں سلمان خان بھی کہتے دکھے ہیں کہ انہوں نے اپنے سبھی بچوں کو بٹھا کر اپنے اور ہیلن کے رشتے کے بارے میں جانکاری دی تھی سلیم نے کہا کہ میں نے سبھی بچوں کو بٹھایا اور ان سے چرچا کی میں نے ان سے کہا آپ اسے ابھی نہیں سمجھ پائیں گے لیکن جب آپ بڑے ہوں گے تو اسے سمجھ جائیں گے میں ہیلن آنٹی سے پیار کرتا ہوں اور میں جانتا ہوں کہ آپ ان سے اتنا پیار نہیں کر سکتے جتنا آپ اپنی ماں سے کرتے ہیں لیکن میں ان کے لیے بھی وہی سمان چاہتا ہوں آپ کو بتا دیں کہ لیکھک سلیم خان اور جعوید اختر کی جیون پر بنی ڈوکیو سریز اینگری ینگ مین پرائیم ویڈیو پر سٹریم ہو رہی ہے اس کا نردیشن نمبرتہ راؤ نے کیا ہے جو اپنے ایڈیٹنگ کے کام کے لیے راستر پرسکار بھی جیت چکی ہیں اینگری ینگ مین کو شوٹ کرنے میں تین سال لگے تھے اور اس میں کل تین اپیسوڈ ہیں تمام درشکوں کو تمام چاہنے والوں کو اس سریز کا انتظار ہے ابھی کچھ دن پہلے ہی اس کے حوالے سے ایک پریس کانفرنس کی گئی تھی جہاں پر سلیم خان جعوید اختر فرحان اختر زویا اختر اور تمام اور ایکٹرس بھی شامل تھے جنہوں نے اس کے حوالے سے بات کی اور اپنے اپنی رائے جنتہ کے بیچ رکھی تمام لوگوں کو اس سریز کا انتظار ہے لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ آخر جعوید اور سلیم کی جو یہ جوڑی تھی کیوں ٹوٹی کیا وجہ رہی اور جوڑی ٹوٹنے کے بعد آخر کیا ایسا ہوا کہ انہوں نے کئی سالوں تک ساتھ کام نہیں کیا لیکن امید ہے کہ یہ پھر سے ساتھ آئیں گے کوئی اچھی فلم لکھیں گے اور اس پر کام کیا جائے گا آپ کیا سوچتے ہیں اس بارے میں ہمیں ضرور بتائیں اور ایسے ہی خبروں کے لیے دیکھتے رہیں سہارا سمیہ کا سمیہ ڈیجیٹل